ہلو فرنٹس میں سنگیتہ سوزلے کا فوڈ کورنر میں آپ کا بہت بہت سوگت کرتی ہوں بینہ کسی جھنجٹ کے کم محنت میں دس منٹ میں حلوائیوں جیسا دانیتار برفی بن کر تیار ہوگی اسے بنانے کے لئے آپ کو مابا ملائی ملک پاورڈر پنیر چاسنی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے ایک گلاس دودھ سے موں میں گھل جانے والی نرم ملائم برفی بن کر تیار ہوگی اسے آپ دو سے تین دینوں کے لئے فریج میں رکھ کے کھا بھی سکتے ہیں بلکل ایسے ہی سوپٹ رہیں گے فرنٹس آپ سے ریکوشٹ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر کرنا نہ بھولے چینل کو جبور سبسکرائب کر لیں سبھی بیل آئیکن کو دبا لیں جس سے جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرو تو اس کی سوچنا سب سے پہلے آپ کو مل سکیں آدھا کب چینی لیا ہے چینی آپ اپنے سواد کے حساب سے تھوڑا کم زیادہ کر سکتے ہیں پر اس مٹھائی کے لئے اتنا چینی پرفیکٹ ہے مٹھائی میں اچھا سا فلیور آئے اس کے لئے دو ہری لائچی ڈال دیا ہے دس کاجو ڈال رہے ہیں آپ چاہے تو یہاں پہ بادام ڈال سکتے ہیں یا پہ اپنے من پسند کوئی بھی ڈرائی فورٹ ڈال سکتے ہیں چاہے تو آپ یہاں پہ ناریل کے بھرادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ پوری طریقے سے آپشنل ہے ڈالیں گے تو مٹھائی میں اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اور اسے ہم پیس لیں گے اور یہ دیکھئے کاجو اور چینے کو ہم نے باریک پیس لیا ہے چلی اب اسے ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں آگے کا پروسس دیکھ لیتے ہیں تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک گلاس دودھ سے ہماری مٹھائی بن کر تیار ہوگی تو یہاں پہ میں نے ایک گلاس دودھ لیا ہے ماف سے دیکھا ہے تو دو سو پچاس سمل دودھ ہے آپ یہاں پہ کوئی سا بھی دودھ لے سکتے ہیں جیسے دودھ گرم ہو جائے یعنی ایک ہلکا سا اوبال آ جائے دودھ میں تب ہم نے جو چینی اور کاجو کا پاورڈر بنا کے رکھا ہے اسے ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے ملا لیں گے آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا دودھ تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا تو ہم یہ دودھ کو دو سے تین منٹ کے لیے دھیمی آنچ پر اسی طرح سے تھوڑا پکا لینا ہے جسے کہ دودھ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے جب تک دودھ گاڑا ہوتا ہے چھوٹا سا کام کر لے تو یہاں پہ ہم نے ایک کپ پوہا لیا ہے جسے ہم چوڑایا چیوڑا بھی کہتے ہیں یہ میڈیم والا پوہا ہے آپ کو ہی سبھی پوہا لے سکتے ہیں آخری سے پیس نائی ہے جس کٹوڑی سے ہم نے چینی لیا تھا آدھا کٹوڑی کٹوڑی سے ہم نے ایک کپ پوہا لیا ہے اب اسے ہم پیس لیں گے اور یہ دیکھیں پوہا کو ہم نے پیس لیا ہے آپ جب اسے چھو کے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ سوڑی یا روا کو چھو رہے ہیں اسی سے ہماری جو میٹھائی بنے گی ایک دم دانے دار بن کر تیار ہوگی اور دودھ کو بلتے ہوئی دو سے تین منٹ ہو گیا ہے ہلکا سا گاڑا ہو گیا ہے بہت زیادہ دودھ کو ہمیں گاڑا نہیں کرنا ہے جو پوہا کو ہم نے پیسا ہے اسے اس میں ڈال دیں گے اور دھیمی آج پر اسے لگاتار چلاتے ہوئے اچھے سے مکس کرنا ہے سروعات میں اس میں تھوڑی سی گھٹلیاں آپ کو دکھے گے لیکن گھبڑائے نہیں جیسے اسے آپ اس کو پکاتے جائیں گے یہ گھٹلیاں ساری ختم ہو جائے گے اور یہ پوہا دودھ کو ایبزورپ کر کے گاڑا ہوتا جائے گا بہت زیادہ سمائے نہیں لگے گا اسے گاڑا ہونے میں تو لگاتار چلاتے ہوئے اسے ہم پکائیں گے بلکل بھی نہیں چھوڑنا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ڈال رہے ہیں یہ فوڈ کلر ڈالنا بلکل آپشنل ہے آپ چاہے تو بینہ فوڈ کلر کے بنا سکتے ہیں یا پھر اپنے من پسند فوڈ کلر ڈال کے بھی اس مٹھائی کو بنایا جا سکتا ہے اب اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے ایک چھوٹا چمچ اس میں ہم گھی ڈالیں گے گھی ڈالنے سے مٹھائی میں چمک آئے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی کافی بڑھ جائے گا تو گھی کو ایک چمچ گھی ضرور ڈالے لازٹ میں اور اس طرح سے گھی کو ہم نے اچھے سے ملا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو کی روپ میں آ گیا ہے اور پین کو بھی اچھے سے چھوڑ رہا ہے بلکل بھی چپک نہیں رہا ہے تو مٹھائی بنانے کے لیے مکڈا پر فیکٹ ہے یہ مکسٹر تو یہاں پہ میں نے ایک پلاسٹک کا ڈبا لے لیا ہے اسے ہم تھوڑا آئل سے اس طرح سے گریس کر لیں گے اور جو مکسٹر ہم نے تیار کیا ہے اسے اس میں ڈال دیں گے اور اس طرح سے اس کو دباتے ہوئے پھیلا دیں گے اور چمچ کی مدد سے اسے چکنا کر لیں گے فرنٹس تو دیکھا آپ نے اس مٹھائی کو بنانا کتنا آسان ہے مس تین چیزوں سے ہی بسکل ہی یہ تیار ہو جاتی ہے پوہا چینی اور دودھی آپ کو چاہیے باقی سب چیزیں اپشنل ہیں اب اسے ہم آدھا گھنٹے کے لیے فریج میں رکھتے ہیں کہ سیٹھ ہونے کے لیے یہ ہماری مٹھائی اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے چلیے اب اسے ہم نکال لیتے ہیں اس پہ ہم تھوڑے سے چاندی کے ورگ لگا رہے ہیں یہ پوری طریقے سو اپشنل ہے آپ چاہے تو اس پہ ڈرائی فروٹ یا پھر اپنے من پسند کسی بھی چیز سے اس کو گارنش کر سکتے ہیں چاہے تو آپ پلین بھی رکھ سکتے ہیں میں اس کو اس طرح سے ٹرائنگل سیپ میں کاٹ رہی ہوں آپ چاہے تو اپنے من پسند کسی بھی سیپ میں اسے کاٹ سکتے ہیں بینہ ماوہ ملائی ملک پاورڈر پنیر چاشنی کی اتنی اچھی مٹھائی بن کر تیار ہو سکتی ہے فرنس اس مٹھائی کو آپ بنا کر جارو ٹرائی کیجئے گا میں نے اسے باریک وٹے وے پیستہ سے گارنش کر دیا جس کے وجہ سے یہ کافی سندر دکھ رہا ہے یہ دیکھنے میں جتنے سندر لگ رہا ہے کھانے میں بھی اتنی ٹیسٹی ہوتے ہیں فرنس اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک شیئر کرنا نہ بھولیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ایک نئے ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی